اسلام علیکم ساجد بلوچ آج ہم کانسٹیبل ایف آئی دوزار اٹھارہ کا پیپر سال کریں گے سو لیٹس بگن ایڈاوٹ فردر ڈلی کوشش نمبر ون ہے قرآن کی پانچوی سورہ کا نام بتا ہے جس جو کل سے شروع ہوتی ہے یہ سورہ الگ ہے توٹل پانچ سورہ ہیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی چار اور تین بیٹے تھے کس صحابی کا نام حضرت علی علیہ السلام حضرت اللہ کے بعد اسلام کی پہلی مسجد کا نام بتا ہے یہ مسجد قبعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں کتنا آسا گزارا دس سال قبلہ اول تبدیل کرنے کا حکم کب ملا دو اجری میں یہ مسجد قبلہ تین جس کا نام ہے مدینہ میں یہ واقعہ ہے اسلام کی تیسری تیسری خلیفہ کا نام بتا ہے جسے تیسری خلیفہ کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوشن نمبر آٹھ دوسرے خلیفہ کا نام بتا ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اس کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام بتا ہے حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ اس کے بعد چوتھے خلیفہ کا نام بتا ہے حضرت علی علیہ السلام ٹھیک ہے جنب اس کے بعد آپ کا اسلام کے پہلے رکن کا نام کیا ہے نماز اس کے بعد غزبہ بدرک کے سجری میں ہوئی دو اجری میں نماز جنازہ میں کتنی رکتیں ہیں کوئی رکت نہیں چھیک ہے اس میں تقویریں ہوتی ہیں صرف چار تقویریں یا پانچ تقویریں جتنے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی 63 برس 63 years اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پہ ہوئی بدر بدر ایک ویلیج کا نام ہے چھیک ہے مدینہ میں قرآن پاک میں کتنی کتنے سپارے ہیں تیس قرآن پاک میں قرآن پاک کا پاک کی سب سے بڑی آیت کونسی ہے آیت الکرسی یہ سورہ بکرا میں ہے 286 نمبر 286 نمبر آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنے بیٹے تھے بیٹے ہیں تین بیٹے چار بیٹیاں عید کی نماز میں کتنی رکھتیں ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجت القبرہ اسلام علیہ وآلہ وسلم کی اجران پاک پیش کی گئی 22 مارچ پاک سون کا نام کس نے تجویز کیا چودری رحمد علی نے یہ 1933 میں پمپلیٹ پبلیش ہوا تھا رسالہ now r never کے نام سے وہاں پہ پاک سون کا نام تجویز کیا گیا تھا چودری رحمد علی خان کی طرف سے کرادار پاک سون کس نے پیش کی جے آکے مولانا اے کے ٹھیک ہے اے کے فضل الحق اور زفر اللہ خان نے یہ قرار دار لکھی تھی ٹھیک ہے اے کے فضل الحق نے یہ قرار دار پیش کی تھی پڑھ کے سنائی تھی پاکستان بھارت کی پہلی جنگ کب ہوئی 1965 میں بھی کشمیر پہ تھوڑا معاملہ ہوا تھا سند تاس معایدہ کب ہوا یہ انڈس واتر ٹریٹی یہ 1960 میں ہوا تھا 19 سپٹمبر چھیکے پاکستان تاریک انصاف کا کب قیام کب ہوا 1996 پاکستان کے موجودہ وزیر دفاع کا نام کیا ہے یہ خاج آصف انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ 2018 میں بھی خاج آصف تھا ابھی بھی خاج آصف ہے پاکستان کے پہلی خاتون پائلٹ کا نام بتائیں یہ مریم مقتار یہ پہلی خاتون ہے خاتون پائلٹ ہیں جو شہید ہو گئی تھی ویسے پہلی خاتون جو پائلٹ ہیں وہ ہے شکریہ خانم پاکستان کی جنوب میں کون سا ملک ہے یہ بحرِ عرب ٹھیک ہے یہ عربین سی جس کو کہتے ہیں انگلیش میں خائد آزم کی وفات کب ہوئی یہ 11 سپٹمبر سے یہ 11 سپٹمبر سعودی عرب کس بھری آزم میں ہے یہ ایشیا میں ہے یہ اپشن سی اس کے بعد سری لنکا کی سری لنکا کی کرنسی روپیہ ہے اقوام میں متحدہ کا قیام کب آیا اقوام میں متحدہ کا قیام کب عمل میں آیا چوبیس اکتوبار انیس سو پنتالیس آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک کونسا ہے یہ چین ہے چینہ وہ دوہزار تئیس میں یہ انڈیا ہو جائے گا ابھی نئے سروے کے مطابق سب سے آباد سب سے بڑا آبادی والا ملک انڈیا ہو جائے گا دوہزار تئیس میں ٹیس کرکٹ میں سب سے زیادہ سکور کس کھلاری کا ہے یہ سچن تنرل کر رہا ہے اور انفرادی سکور برینڈ لارا کا ہے یہ چار سو ناٹ آؤٹ ہے انڈویجویل سکور جو ہے نا یہ برینڈ لارا کا ہے سب سے زیادہ اور ٹوٹل جو ہے پندرہ ہزار رنز ہیں سچن تنرل کر رنز کر کے ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ رنز بلانے والے کھلاری ہیں اپنی کریئر میں دورانی جنگ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا رنگ کونسا تھا سیاہ چاند پر پہنچنے والے پہلے انسان کا نام بتائیں نیل آمسٹرانگ ٹھیک ہے تو یہ 20 جولائی 1969 کو پہنچے تھے چاند پہ ٹھیک ہے تھرٹی ایٹ ہے کے ٹو کیوں چاہیے کتنی ہے آٹھ ہزار چھے سو گیاری میٹر سب سے بڑا بہر سمندر کون سا ہے یہ پیس فکوشن بہرل تاہل ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر پورٹی نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ ملس پلانٹ مرکیوری ہے پاکستان کا کب وجود میں آیا مجھے چودہ آگست بچے بچے کو پتہ ہے پاکستان کا صدر آریف علیوی ہے ابھی کے پی کے پرانا نام صبح سرہد پاکستان کے پہلے وزیراعظم لاکت علی خان جو سولہ اکتوبر 1951 کو مارے گئے تھے شہید ہو گئے تھے لاکت باغ میں راہل پنڈی میں پاکستان بھارت بھارت کے سرد کی لمبائی یہ 3323 کلومیٹر ہے پاکستان کا موجودہ آئین کس سن میں منظور ہوا 1973 میں چودہ آگست 1973 پاکستان کا موجودہ آرمی چیف کمر جاوید باجوا پاکستان کے پہلے شہید پائلٹ کا نام بتائیں مریم مقتار پاکستان کے مشرق میں کونسا ملک ہے یہ بھارت ہے قائد عظم کی پیداش یہ پچیس دسمبر انیس سو چھاتر ٹینکس فار واشنگ اللہ حافظ